اس لئے اللہ کے نمائن کے دن میں فرمایا ایمان میں سب سے کامل ایمان والے ایمان والے تو سب ہیں تو سب سے کامل ایمان والے کا تلاش کرنا تو کیسے تلاش کریں گے سب سے کامل ایمان والا کون ہیں نماز میں تو ہر کوئی آئے کا نماز پڑھنے کے لئے روزہ تو ہر کوئی مسلمان رکھ رہا ہے اللہ کے نمائن کے زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا کہ مسلمان ہے اور نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں سارے روزہ رکھ رہے ہیں تو سب سے کامل ایمان کس کا یہ تلاش کرنا تو اللہ میں فرمایا سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہیں یہ گھر والوں کے ساتھ نرمی برتنا یہ ایمان کا تقاضی ہے ایمان کا تقاضی ہے جو ہماری شوہرانہ زندگی ہے ہم کو اس پہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ ایک شوہر ہونے کے ایسیت سے میں باقیدہ اللہ تعالیٰ کیا مسئول ہوں ذمہ دار ہوں مجھ سے اپنی شوہرانہ ذمہ داری کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے مجھ کو اللہ نے فرمایا کہ تم میں کہا کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو ایک آدمی اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے رعی کا اصل مطلب ہوتا ہے چروہ قرآن زمانے میں چروائے ہوتے تھے وہ گاؤں بھر کی بکنیاں لے کر جاتے تھے اور ان کی ذمہ داری ہوتی تھی بکنیاں وہ چرا کر کے وافظ بحیفاظت مالکوں تک کے پہنچا دے تو آدمی طرح سے چروہا ہے اور اس کی بیوی بچے جو ہیں وہ بکریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے سپرت کیے ہیں اس بیوی کی بارے میں بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا قیامت کے دن جواب دینا ہے مسئول انرعیت ہی اور آدمی اپنے گھر والوں پر گھر والوں میں سب سے پہلے کون آتا ہے گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے اہلِ بیت قرآن مجید میں گھر والی کو ہی کہا گیا ہے بیوی کو سب سے پہلے اہلِ بیت کھا گیا قرآن مجید میں دو جگہ اہلِ بیت کا لفظ آیا ہے دونوں جگہ بیویاں مراد ہیں سورہ حضاب ملک نبی کی بیویوں کو اہلِ بیت کھا گیا ہمارے جو روافظ ہیں عجیب ہے وہ کہ اہلِ بیت کا نام لیتے ہیں اور بیویوں کو اس میں شامل ہی نہیں کرتے ہیں حالانکہ بیوی سب سے پہلے اہلِ بیت میں شامل ہوتی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کے بارے میں کہا گیا صلاح اہلِ بیت حضرت سارا مراد ہے وہاں پر اہلِ بیت سے جب فرشتوں نے آ کر کے ان کو سلام کیا تو آدمی سے اس کی بیوی کی بارے میں کن سوال ہونے والے ہیں میں سمجھتا ہوں رشتوں میں صرف اتنی ہی بات آ جائے تو بہت اہم ترین ہوتی ہے بندہ یہ سوچ لے کہ قیامت کے دن مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی بیوی بچوں کے بارے میں جواب دینا ہے یہ بہت بڑی بات ہے ہو سکتا ہے میں دنیا میں بچ جاؤں ہو سکتا ہے میرے سسرال والے اتنے کمزور ہوں کہ میں ان کو دبا لے جاؤں یا وہ خوف کے مارے مجھ سے پوچھیں نہ پائیں اگر میں اپنی بیوی پر ظلم کروں تو پر اللہ قیامت کے دن پوچھے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن کبھی بھی بندے کو بے خوف نہیں اچھیں رشتوں کے معاملے میں ایک عمل کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے لیا جائے گا ہر کسی سے بیوی کو بھی یہ ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے لیے جب نکاح کی آیتیں آیا خود بھے نکاح پڑھا جاتا ہے تو تین تقویے والی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تقویہ یہ ہے تقویہ صرف نماز نہیں ہے تقویہ صرف روزہ نہیں ہے یہ بھی تقویہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی حدود ہیں بیوی اس بات سے ڈرے کہ قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں باقاعدہ سوال ہونے والا اس کے شہر کے بارے میں ساس ظلم کرتے ہوئے ڈرے کہ اگر بہو کے بارے میں اللہ مجھ سے سوال کرے تو کہیں میں پکڑی نہ جاؤں بہو کے معاملے میں سسرال والے دامات کے معاملے میں ماباپ بچوں کے معاملے میں یہ رشتے جو ہیں یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کہ ان رشتوں کو باندھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ان رشتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو ایمان ہمارا ہے ہمارا دین اس سے پہلے بھی ہمارا دین ہمتا ہے اتنا وسیع ہے ہمارا دین صرف چند رسموں چند عبادتوں کا نام اسلام نہیں ہے اسلام ایک کمپلیٹ لائف اسٹائل کا نام ہے اور اس پورے نظام زندگی میں یہ رشتوں والا نظام بھی آتا ہے ان کے بارے میں کہ ہمارا دین ہم کو جواب دینا پڑے گا